ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نظر ایک پاغل عورت پر پڑی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زبان سے نکل گیا کہ اس پاغل عورت سے کون شادی کرے گا بس حضرت سلیمان علیہ السلام کا اتنا سوچنا تھا کہ جب تخت اڑتا اڑتا سمندر کے اوپر سے گزرا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سمندر میں گر گئی انگوٹھی گرتے ہی تمام مخلوق آپ کی شخصیت گھننے لگی کیونکہ اللہ کو آپ کا یہ سوچنا پسند نہیں آیا اور تخت بھی زمین کی طرف آنے لگ گیا ہوا نے بھی آپ کا حکم نہیں مانا تو آپ بہت پریشان ہو گئے پھر آپ سوچنے لگ گئے کہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا اللہ کو اپنی بنائی ہوئی ہر ایک چیز سے بہت محبت ہے اور میں نے اس عورت کو پاغل سمجھا شاید یہی بات اللہ کو ناغوار گزری پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگنے کا سوچ لیا اور اس پاغل عورت سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس عورت کو تلاش کرنے لگے جب وہ عورت ملی تو آپ نے اس سے شادی کر لی کچھ دن کے بعد جب آپ مچھلیاں پکڑ رہے تھے کہ ایک مچھلی پر آپ کی نظر پڑی جو بہت چمک رہی تھی جب آپ نے اس مچھلی کو پکڑ کر کاتا تو اس میں سے آپ کی انگوٹی نکلی اور پھر سے تمام مخلوق آپ کی بات ماننے لگ گئی اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا